آج ہم آپ سے ڈراما سیرل تمنہ کی مکمل کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا ایمن اور حالت کا انجام تو اس ویڈیو کو ہر تک لازمی دیکھئے گا آنے والی ایپسوٹس میں آپ دیکھیں گے کہ عمر نے دوکھے سے تمنہ کو اپنا تو لیا لیکن تمنہ نے اسے قبول نہ کیا وہ عمر کی طرف دیکھتی تک نہ تھی اگر وہ اسے بلانے کی کوشش کرتا تو وہ ہاموش ہی رہتی کوئی جواب نہ دیتی جبکہ زبیدہ کو تو تمنہ کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا وہ بات بات پر تمنہ کو بھورا ہونے کا تانہ دیتی اور ہر کام تمنہ سے کرواتی اگر تمنہ کام صحیح بھی کرتی پھر بھی زبیدہ ویگموں سے باتیں سناتی لیکن تمنہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کہتی اس کے ساتھ جو ہو گیا تھا اسے اب یہ بہت معمولی سی بات لگتی تھی زبیدہ کو کبھی کبھی بہت گصہ آتا کہ میں اس کو اتنی باتیں کرتی ہوں لیکن مجال ہے یہ لڑکی ایک لفظ بھی آگے سے بولتی ہو جبکہ دوسری طرف دانیا کو سب نے سمجھایا کہ آپ جب اس کا راستہ بلکل صاف ہے تو وہ کیوں منزل سے پیچھے ہٹ رہی ہے زبیدہ نے کہا کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے تم اپنی محبت سے حارون کے دل میں جگہ بنا لینا تمہاری حالہ نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہو کا روپے دیکھا اس کہہو آپ تو مت توڑو آہر سب کے کہنے پر دانیا نے شادی کے لیے ہاں کر دی ایمن نے شادی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن آہر کب تک وہ ٹال سکتی اور پھر بہت جلد دانیا اور حارون کی شادی ہو گئی جبکہ ایک دن زکی اور حالت بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمنا کے پیسوں سے بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور یہ گھر چھوڑ کر ایک خوبصورت گھر بنائیں گے تمنا کو پہلے حالت مامو پر شک تھا لیکن ان کی باتیں سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ حالت مامو نے اس کی عادی پراپرٹی بیچ دی ہے جب بی بی کو حالت کا سچ پتہ چلا تو انہوں نے حالت اور اس کی فیملی کو گھر سے نکال دیا اور جو حالت نے شہر یار کو بزنس کے لیے پیسے دیئے تھے شہر یار نے بھی ان کو دوکھا دے دیا اور حالت کو اب باس کے قتل کے جرم میں فانسی ہو گئی جبکہ ایمن اور اس کی ماں در بدر کی ٹھوکڑیں کھا رہی تھی تمنہ نے اپنی بچی ہوئی پراپرٹی کو سمبالا اور اس سب میں عمر نے اس کا بہت ساتھ دیا عمر کی محبت دیکھ کر آہر زبیدہ نے تمنہ کو اپنی بہو مال لیا کیونکہ نانی نے زبیدہ کو سب سچ بتا دیا کہ تمنہ کے ساتھ ایمن نے بھوڑا کیا تمنہ نے بھی سب کو ماف کر دیا اور ایک پر سکون زندگی گزارنے لگی تو دوستو آپ کو ڈراما سیریل تمنہ کے متعلق ہماری پریڈکشن کیسی لگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہو تو پلیز لائک کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب بھی کر دی دیئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک رہسانی سے پہنچ سکے شکریہ